موسیقی بچے جتنے ماں کے لئے اہم ہوتے ہیں اتنی ہی ماں بچوں کے لئے اہم ہیں مگر بدقسمتی سے ایڈی سینٹر میں زیادہ تر وہ ماں داخل ہیں جن کے بچے ہی ان کو لاوارش سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے ہیں موسیقی گریبی تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے جہالت بھی بہت زیادہ ہے تو بیچارے افورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو مجبوری سے چھوڑ جاتے ہیں ہم اپنے اسلام سے دور ہو چکے ہیں اپنے مذہب سے دور ہو چکے ہیں اس لئے کہ اگر ہم اپنی ماں کو پیار بھری شکفت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر یہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا روج میت بچوں کی ملتی ہیں جو مار کے پھیک دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس ادارے میں ماں کی ایسی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے جب ان ماں کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسو ان کی چادر کو گیلا کر دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ وہ ماں ہیں جو ہر روز اپنے بچوں کو پکارتی ہیں اور لمحہ لمحہ اپنے گھر جانے کا کربناک انتظار کرتی رہتی ہیں ہمی لینے آئی تھی لیکن بتایا ہے نہیں یہاں پر کسی نے بتایا ہے نہیں یہاں پر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے یہاں رکھا گیا ہے جیل ہے بلکل یہاں سزائیں ہوتی ہیں بہت ایڈی ہوم میں تقریباً سولہ سو مائے بے گھر ہو کر رہنے پر مجبور ہیں اس ادارے میں یہ ماں روز جیتی اور روز مرتی ہیں اور ہر نئے آنے والے شخص کا ہاتھ اس امید پر پکڑ لیتی ہیں کہ شاید کوئی انہیں ان کے گھر پہنچا دے مگر افسوس کا مقام ہے کہ یہ کیسے اولادیں ہیں جو اپنی ماں جنہوں نے لاکھوں دکھوں اور تکلیفوں میں پال پوس کے بڑا کیا آج وہی اولاد انہیں پاگل یا بوجھ سمجھ کر اس نفسیاتی محول میں دھکیل دیتی ہے بہو میرے ایسی ملی ہے بہو میرے کو مارتی ہے یہ تو میرے کو بیٹے نے بولا تم کو میں گھر پہ لے جاؤں ممی میں نے بولا مر جاؤں گی تو تیرے گھر پہ میں نہیں چلوں گی اس لیے کہ یہ تو میرے کو گرائی ہے بلی چند ڈال کے یہ تو میں چلوں گی تو بلی چند پھلا کے مار دیں گی میں ماں ہوں میں نہیں چھوڑ ساکتی ہوں بچے کو میں تو پرسو بھون ڈاکٹر سامنے میرے کو پھون کر آیا پرسو دیکھو بیٹا مجبور ہے چھوٹے سے بڑھا کر دیا میں جوان ہو گیا لے کے جاتا تھا لے کے جاتا تھا چھے مینے ہو گا جب سے ملک خاتل گیا بس کہتے ہیں ہماری ماں اچھی نہیں ہے مارے لیے نندوں نے بڑھکایا ان کو تین نندوں میں نہیں تینوں نندوں نے بڑھکایاں گھر بھی بکوا دیا میں میں کہتے ہیں گھر نہیں بیجنے دوں گی لیکن یہ ماں کیسی ماں ہے اس کی ممتہ کیسی ہے کہ اس ظلم و ستم کے باوجود یہ آج بھی اپنی اولاد کو آواز دیتی ہے کیوں کیونکہ یہ ماں ہے ایک ایسی ہستی جو پیار محبت عشق اور جنوں کی آخری حدوں کو پہنچی ہوئی ہے بچوں میں جانا چاہتے ہیں بچوں میں جانا چاہتے ہیں میں نے پی آئی ہمیں نوکری کی آیا کا کام کیا سب جوان کیا پیشاور لے گئی کوئٹا لے گئی اسلام آبا لے گئی سنگاپور لے گئی جب وہ بڑے ہو گئے تو مجھے یہاں چھوڑ دی ماں کا دیدی تو بتا رہی ہوں میں بس میں ملنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں یہاں سے جانا چاہتے ہیں کیا ہم آج صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے اس بات کا احساس نہیں کر سکتے ماں وہ انمول ہستی ہے جو ایک بار بچھر جائے تو نہیں ملتی جس گھر میں ماں نہیں وہ گھر نہیں صرف مکان ہے کیونکہ گھر رشتوں سے بنتے ہیں اور رشتوں کی لڑی اس وقت تک جوڑی رہتی ہے جب تک سارے رشتوں کو جوڑنے والی دور سلامت رہے ماں تجھے سلام موسیقی